نمشکار میں ہوں نیرش مہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون ڈیوی کا خاص کارکرم کورونا کو ہرانا ہے پوری دنیا میں اسے میں کورونا نے کوراں مچا رکا ہے اور بھارت میں لوگ ڈاؤن چلنا ہے لیکن اس لوگ ڈاؤن کے بیچ راجستان میں جس طرح کا کام مکہ مدیر شک گہلوت نے کیا ہے اس کو لے کر بھیلوڑا موڈل کی چرچہ پورے دیش میں ہو رہی ہے اور بھارت سرکار کے سواستے منترانے نے بھی پورے دیش میں سبھی جراک کلیکٹروں کو بھیلوڑا موڈل کو لاغو کرنے کی بات کی ہے راجے سرکاروں کو ماں کے چیپ سیکیٹریز کو کہا ہے کہ بھیلوڑا موڈل سے سیکھ لیجئے اور بھیلوڑا موڈل کے انصار کام کریں گے تو آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں آخر کار کیا ہے بھیلوڑا موڈل اور اس موڈل کے تحت کس طرح راجستان سرکار نے پورے راجستان میں کورونا کو بڑھنے سے روکا کس طرح سے مکہ مدیر شک گہلوت صبح سے دیکھ رات تک لگاتار بیٹھ کے کرتے ہیں مٹھنگیں کرتے ہیں کس طرح سواستے منترانے کام کر رہا ہے کس طرح پلیس میک میں نے کام کیا کس طرح کرفیو آپ نے سنا ہوگا لیکن پہلی بار مہا کرفیو تک لگایا گیا انہی تمام باتوں پر چرچہ کے لئے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے چینل ہے انیل لوڑا جی آپ کا بہت بہت سواقت ہے انیل جی انیل جی کیا ہے بھیلوڑا موڈل آخر کار پوری دنیا میں آج چرچہ ہو رہی ہے لگاتار اس بات کی چرچہ ہے پردھان منتری سے لے کر تمام لوگ اس موڈل کی چرچہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھیلوڑا موڈل پر ہی جب تک نہیں چلیں گے کورونا کو نہیں ہرائے جا سکتا بھیلوڑا نے کورونا کو لگ بگ ہرہا دیا لگ بگ کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے جب بھیلوڑا میں پتہ لگا کہ ایک ڈاکٹر سنکرمیت ہے پھر تین ڈاکٹر نگلے اور جیسے ہی مکھیبندی کو پتہ لگا کہ ان تین ڈاکٹروں نے پانچ سو سات سو مریض دیکھ لی ہیں تو وہ جو کورونا ہے سب سے پہلے وہ کیسے اٹیمٹ کرتا ہے اور کیسے سنکرمیت کرتا ہے اس کو سمجھا انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے جس بات کو سمجھنے کو راشتپتی ٹرمپ راجی نہیں تھے امریکہ میں آج بھی نہیں ہے آپ تو ہوئے سمجھنا ہے تو لیکن اس وقت نہیں تھے شروع میں اور چین میں اتنی موتیں ہو گئی تھی پرانتو ہمارے مکھیبندیشو گلد نے پوری طرح اس کو سمجھا موڈس اپرنڈی کیا ہے اس کورونا کی اس وائرس کی موڈس اپرنڈی کیا کیسے فیلتا ہے ہاتھ لگانے سے چھونے سے سانس سے جو بھی یہ سوشل سنکرمن شروع ہو گیا یہ جو ڈاکٹروں طرح دیکھے گئے مریج ہیں یہ گھر پر جا کے اپنے بہن بیٹی بیوی ماں باپ بچے کسی کو چھویں گے یا پڑوسی سے ملیں گے ہاتھ بھی لائیں گے کسی سے یا ان کی چھوئی چیز کو کوئی چھوئے گا تو یہ ملٹیپلائی ہوگا ہزاروں کی سنکیہ میں اور اگر ہزاروں کی سنکیہ میں ملٹیپلائی ہوتا تو بھیلوڑا کا آدمی ٹریول کر کے بیعور بھی جاتا چٹوڑ بھی جاتا جاپور بھی جاتا بھیلوڑا کے لوگوں کی میں مینٹریلیٹی بھی جانتا ہوں وہاں کے لوگ پاس پیسہ بھی ہے اور ٹریول بھی بہت کرتے ہیں وہ میں نے سنا بہت لوگوں نے جیسے پتہ لگا وہاں پہ تو بہت سارے لوگ اس بانگڑا اسٹال کو دیکھنے گئے میں نے ان سے پوچھا جی کیا دیکھنے گئے آخر کیا کیا ہو گیا کہ آپ دیکھنے سے ہی بانگڑا اسٹال میں ایسا کیا ہوا تو وائرس تو دیکھتا ہے نہیں کسی کو اور جو مریج معلوم پڑے وہ ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا ان کو ایک آنٹواس میں بھیج دیا گیا تم کیا دیکھنے گئے تھے ہوا دیکھنے گئے وہاں کی پانی دیکھنے گئے بیلڈنگ دیکھنے گئے کیا چکل لگا رہے ہیں اچھکتا لوگوں میں تھی اچھکتا ہے اور وہ شہر تھوڑا جاگرد شہر ہے وہ آدمی نچتا نہیں بیٹھتا بات بات پہ سڑک پہ آتا ہے آدمی بھی کرتا ہے اگریسیو شہر ہے وہ تو اس نے میں بھی اس کی کریکٹر کو جانتا ہوں اس شہر کے اور مکہ منتری جی بھی شہر جانتے ہوں گے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کی وہاں پہ قورنٹائن کریا ان کو اور گھر گھر جانچ کرائی اور کرفیو لگایا جس دن کرفیو لگا تھا سب سے پہلے کرفیو وہیں لگا دیش میں کرونا کو لے کے تو مجھے بھی ایک بار ایسا لگا ایسا کیا ہو گیا کرفیو لگا دیا آخر کارل ایسا کیا ہو گیا ہم کرفیو کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دنگے ہوں کہیں تو کرفیو لگتا ہے بیباری کو لگے کرفیو لیکن وہ وہ بلکل صحیح تھے اس دن اگر کرفیو نہیں لگا ہوتا بیباری کی سیمائیں سیل کر دی گئیں وہ کہتے ہیں باہر سے نہ اندر کوئی آسکے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکے وہ کر دیا انہوں نے اور باہر بہت لوگ فون کرتے تھے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں ہم بلوڑا پہ جانا چاہتے ہیں لیکن کسی نے کسی کی نہیں سنی جلا کریکٹر کو پوری تاک پاور دے دی گئی اکھا دکھا جن کی ڈیتھ ہوئی گھر میں ان کو جروب پرمیٹ کیا گیا ادر وائز کسی کو بلوڑا جانے نہیں دیا گیا کسی کو بلوڑا سے آنے نہیں دیا گیا بسے بند کر دی پرائیویٹ اور سرکاری سب گاڑیاں بند کر دی پرائیویٹ بلوڑا سے باہر نہیں جا سکتے اور اسی کا پردنام تھا تین ہزار ٹیمیں منائی اور گھر گھر جانچ کریں کس کو کھانسی جکھاں میں کس کو بخار ہے مطلب کئی لاکھ لوگوں کی جانچ ہوئی ہے وہاں پر یہ تب ہی سمبھا ہو پا ہے جب کرفیو تھا کرفیو نہیں ہوتا لوگ سڑکوں میں نکلتے ہیں لوگ ڈاون میں سڑک میں نکلتے ہیں آپ آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کس کی جانچ ہوئی کس کی نہیں ہوئی تو وہ الگ ایک نیا سنکٹ ہویا تھا کہ آپ کی ساری جانچ نشفل ہویا تھی ایک بھی آدمی چھوڑ جاتا تو تو یہ مہا کرفیو سے پہلے مہا جانچ ہوئی ہے بھلوڑا کی اور جو لو سندگتے ہیں ان کو کوارنٹین کیا گیا ان کا علاج کیا گیا دو لوگ کی مرتبی ہوئی ہے پر ان کی پاس ڈیفرنٹ کارن ہے کسی کو شگر کی بیماری تھی کسی کو نیمونیا تھا عمر تھی 85 سال عمر تھی تو وہ اس عمر میں جیل نہیں سکتے تھے کورونا کو لیکن ادر وائز بھلوڑا کی سواسٹ سیوہ کی ڈاکٹروں کی نرسیج کی تاریف کی جانے چاہیے وہاں کے ایڈنسٹریشن کی تاریف کی جانے چاہیے جس بات کو مکھیمنٹری نے جس نردیش کو دیا اس کو لیٹر انڈ سپیرٹ پر سمجھا انگلیجی کا محورہ لیٹر انڈ سپیرٹ کہ جو شبد لکھا گیا اس شبد کو بھی سمجھا اور اس کے پیچھے سپیرٹ کیا دی اس کو بھی سمجھا اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ڈاکٹر اور نرسیج جو ہم نے ٹی وی بار بار دکھایا ہمارے باد پورے دیش کی چینل لکھایا سب سے پہلے ایون ٹی وی نے اسے دکھایا تو وہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی آج لگ بگ دو در جن کے لگ بگ لوگ وہاں پر ٹھیک ہونے جی بلکل ٹھیک ہو جانے ہیں ہو گئے ہیں ہونے والے ہیں اور ستہ اس لوگ کو سنکرمیت ہوئے دو کی دیت ہو گئی تو جو ٹھیک بھی ہونے والے ان کو بھی بھی کوارنٹین کر کے رکھا گیا باہر بلوڑا کے باہر اچھے چھے ہٹلز ہیں ان ہٹلز نے اپنے کبرے دیئے ان کمروں میں ان کو اکات واس میں رکھا گیا وہاں بھی نرسیج نرسیج سٹاف رکھا گیا تو جو اسپیرٹ بلوڑا کے سواسٹ کرمیوں نے دکھائی وہاں کے لوگوں نے بھی دکھائی کرفیو تھا تو کرفیو کا پانوان نیتا کی نہیں بہت ہوتی ہے ہر آج میں دوسرا نیتا بن جا تھا میرا سب سے ایک سوال اسی بچ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں اس طرح کا قادم کسی نے نہیں اٹھایا کہیں کرونا کو لے کر اس سمیں تک کہیں بھی کرفیو نہیں لگایا گیا تھا نہیں چیم میں بوہان میں لگا تھا وہ الگ بات ہے لیکن ہندوستان میں یہ اس طرح کا میں نے پہلی بار دیکھا پہلی بار سنا تو لوگوں کو آس سے نیتا کیا یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار تو واقعہ میں بڑا وشے تھا یہ علاج صرف ڈاکٹر نے نہیں کیا کرفیو نے بھی علاج کیا ہے وہاں کرونا کا ورنہ وہاں لوگ آئے جائے بھی نہ مانتے نہیں ہیں اور وہ اس شہر نے اپنے آپ کو کنٹینٹ کیا لوگوں نے گھروں میں رکنا قبول کیا اور پرشاشن نے دودھ کی راشن کی دوائیوں کی جیسی ویوستہ کروائی اس کا ادھان شاید پورے اندوستان کو دیکھنا چاہیے اور اس بہا کرفیو میں بھی وہ جو ویوستہیں انہوں نے کروائی ہیں میڈیا کے پاس کینسل کر دیئے سکتی ہے تو ایسی ہے پیرا میڈیکل شٹاپ نہیں علاؤ جو بھی ہے جو آرہا جو ہے جو ہے اور وہ اپنا سارا اندرام انہوں نے ایسا کر دیا کہ کوئی بھی بہانہ مہا کرفیو کو فیل کرنے کا مہا کرفیو کا اُلنگن کرنے کا اس کو توڑنے کا نہیں ملے کسی کو بہت اچھی ویوستہ کی گئی اور یہ کرفیو یہ لوگوں کا گھر سے بہان نہ نکلنا لوگوں کا سمپرک میں نہ آنا سوشل ڈسٹینسنگ یہی ایک مات علاج ہے کرونا کا کوئی دوا کام نہیں کرتی اس میں دوا ٹھیک ہے کام کرتی وہ نیمونیا کی دوا دی ہائیڈرو کلوروکسین کیا دوائی ہے سوان فلو کی دی ہو رہا ہے لیکن وہ کرونا کا سنکرمن کے بعد جو ایفیکٹ آتا باڈی پہ اس ایفیکٹ کو نلیفائی کرتا ہے وہ بخار لاتا ہے بخار قتم کرتا ہے نیمونیا کرتا ہے فیفڑے ٹھیک کرتا ہے لیکن کورونا کو مارتا نہیں ہے کورونا کے ایفیکٹ سے کو نلیفائی کر کے باڈی کو اس سے اوبار دیتا ہے تو وہ آدمی سنوائیو کر جاتا ہے تو یہ جو سکتی کی گئی اور تو انتظامات کیے گئے یہ تاریفیں کامل ہیں اور انہی کے پیچھے اگر بھلوڑا میں شہر کے بہار جلے میں نہیں فیلا شاپرا نہیں پہنچا کورونا جاجپور نہیں پہنچا بیگوڈ نہیں پہنچا بندیڑا نہیں پہنچا حمیرگرد نہیں پہنچا تو اس کا مانڈگرد نہیں پہنچا مانڈل نہیں پہنچا یہ اس کے پیچھے سب سے مانڈل مانڈل تو بلکل ساتھ آٹھ کلومیٹر دور ہے وہاں نہیں پہنچ پایا عشوری کرپا ہوئی تو اس کا ایک مہت کانتا سیمہیں سیل کرتی جانے نہیں تھی آنے نہیں دیا تو یہ اس وجہ سے اور ان لوگوں چنہیت کر لیا جو اس ڈوکٹر کے سمپرک میں تھے جو علاج میں تھے اگر بھلوڑا سیل پہنچا شہر سیل نہیں کیا جاتا جلہ سیل نہیں کیا جاتا تو آج راجستان میں کرونا سے سنکرمید لوگوں کی سنکیہ ہزاروں میں ہوتی بھلوڑا ہی کرتے تھے اتنا بڑا کبھاڑا لیکن بھلوڑا نے کبھاڑا نہیں کیا اس کا سب سے بڑا کارن تتکال کرفیو لگانے کا نرنے شہر کو اور جلے کو سیل کرنے کا نرنے اور اس کے بعد پرشاشن نے جس طرح اس کو ایڈگیوٹ کیا ڈاکٹر نے جس طرح علاج کیا تاریفیں کابل ہیں اور اسی لئے پورے دیش کا میڈیا پورے دیش کا میڈیا اور پورے دیش میں کانگریس پارٹی بھی آل اینڈیا کانگریس کمیٹی نے بھی گیلوڑ سرکار کی تاریخ کیا اور اس کو مانا ہے تو یہ وہ کرمویر ہیں شک گیلوڑ اس پاملے میں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور کوئی پرواہ نہیں کی جیسا آج انہوں نے پریس کانگریس میں بھی کہا روٹلیس تو وہ ان سے امیر نہیں کیا تھی روٹلیس ہو جائیں گے پر روٹلیس ہو گئے وہ اور کسی بھی شاشک کے لیے ایسے وقت میں جب جنتہ کی جان جو کم میں ہو روٹلیس ہو کر کے جنتہ کو انشاشن کا پارٹ پڑھانا انشاشن سکھانا انشاشن میں رکھنا بہت ضروری تھا جو انہوں نے کیا اور اس کے لیے ابھی لڑائی لمبی ہے we can't say we don't know کوئی نہیں جانتا دنیا میں کس دن کرونا دنیا سے جائے گا کس دن بھارت سے جائے گا کس دن راجستان سے جائے گا کوئی نہیں جانتا لیکن ہم لڑے اور لڑائی کے بعد ہم نے ایک ایسی جگہ جہاں سے یہ شروعات ہوئی تھی بڑی بہاوے ہو سکتی تھی وہاں ہم نے کامیابی حاصل کی اس کے لیے ہمیں خوشی بھی ہے اور فقر بھی ہے اور اپنی ڈاکٹروں پر اپنی ایڈنیسٹریشن پر اور اپنی پولٹیکل لیڈرشپ پر انہیلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ڈاکٹرز نے علاج کیا وہ خود پوزیٹیو ہو گئے سنکرامیت ہو گئے لیکن بھلوارا اور راجستان میں ابھی تک بھگوان کا یہ کرپا بنی ہوئی ہے کرپا بنی ہوئی ہے اور شاید اس کے لیے جو انہوں نے ساتھ ساتھ دن کا بنایا تینے ہوگا اور روکٹرز کی ٹیم نے کہ ساتھ دن کے بعد میں چینج کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا ریجن رہا ہوگا ان کے پیچھے جو ہیں روکٹرز کی ٹیم دیکھئے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ کئی بار سائنس کے بارے میں بھی فیلوسفیکل ہو کے سوچنا پڑتا ہے جی اس کی ٹیٹمنٹ کی ایک فیلوسفی تیگی گئی ترک سنگتہ بنائی گئی اس کی اور ترک سنگتہ یہ تھی کہ اتنے دن کے بعد اس ٹیم کو فری کرو اور اس ٹیم کی جانچ کرو پھر وہ جو نئی ٹیم آ جائے اس کو اتنے دن بعد فری کرو اس کی جانچ کرو اس کو ریشت دو ریشت کے دن جانچ بھی ہوتی ان کی پتہ لگتا نا اور وہ جو یہ تھی کہ بیسیکلی آپ کے ہاتھ سابن سے دلیں آپ سینیٹائز کریں اس جگہ کو آئیسولیشن وارڈ کو سینیٹائز کریں ماسک رکھیں ایک دوری رکھیں وہ سب جو انشاشن کا پالن کیا گیا علاج کرنے کے دوران بھی اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا اور یہ سائنس کو بھی کئی بار ترک سنگتہ کے ساتھ اپنانا پڑتا ہے اس کی فلوسفی آف ورک فلوسفی آف ٹیٹمنٹ دیکھنی پڑتی ہے جو دیکھ کر کام کیا گیا اور اس کے لیے جو ہے ایک دور رشتہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو دور تک دیکھ پائے کہ اس کے کیا کیا ریپرکیشن ہو سکتے ہیں ان ریپرکیشن کو نریفائی کرنے کے لیے کیا کیا ہم کو میجرز اپنانی چاہیئے پہلے وہ سب اپنایا گئے یہی وجہ ہے کہ اشور کی امپر کرپا ہوئی اور بھیلوڑا میں فردن نہ فیلا نہ علاج کرنے والوں کو خطرہ ہوا بلکہ صحیح کہ آپ نے کہیں کہیں جو دور دستہ تھا اس کے پیچھے دور کی سوچ تھی آگے کی سوچ تھی یہی کارانہ ہے کہ وہاں پر اتنے لوگوں کا علاج کیا گیا ہے اتنے لوگوں کو اکوارلنٹ کیا گیا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ہمارا میڈیکل سٹاپ اس بیماری سے سنکرمیت ہی ہوا یہ اشور کی کرپا رہی اور کہیں گے ڈاکٹروں کی وہ سوچ جو انہوں نے کام میں لی کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کس طرح سے انہوں نے ٹائم وارڈ کیا کس طرح سے انہوں نے تمام باتوں کو خیال لکھا سب کو پتا تھا دنیا میں تمام دیس ایسے تھے جہاں سے ریپورٹ آ رہی تھی کہ جو علاج کر رہا ہے وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم پر اشور کی مہربانی رہی کورونا کے کوراں میں کورونا کو ہرانا ہے کارکرم میں چرچہ جارے رہے گی لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ کا اپنے سواگت ہم بات کر رہے تھے کورونا کو ہرانا ہے کارکرم میں انہیلوڑا جی سے انہیلوڑا جی سب سے بڑی بات ہے جس طرح سے لوگ ڈاؤن کیا گیا سب سے پہلے راستان میں لوگ ڈاؤن کیا گیا پھر ہمارے دیش کے پردان مندری نے پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کیا اور اس لوگ ڈاؤن کے بعد جس طرح سے لوگ اپنے گھروں میں کہت ہو گئے ساری تمام طرح کے سادن بند ہو گئے اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ آخر کار لوگ کھائیں گے کیا پییں گے کیا کیسے رہیں گے لیکن راستان میں اتنے دن سے لوگ ڈاؤن ہے اس کے باوجود بھی لوگوں تک کھانا پانی سبجیاں تمام چیزیں پہنچ رہی ہے اور بہت زیادہ سکایت کی گنجائس نہیں ہے اور جس طرح سے مکہ منتری بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے ان کی اپیل پر بھاما شاہ دھارمک سنگٹن تمام لوگ لوگوں تک کھانے کی پیکٹس مہنچا رہے ہیں راسن کے کٹ مہنچا رہے ہیں ودھائیکوں نے اپنے کوش سے پیسا دیا ہے تمام جو سنستائیں ہیں وہ آگے آئی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے اور واقعے میں جو ابھی تک کیونکہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہمارا کام ہے کمیانی کاننا بھوکا نہ سوئے ایسی کوئی خبریں بہت زیادہ آئی نہیں ہیں نظر میں کہ وہاں کھانا نہیں مل رہا اگر ایسی آئی بھی ہے اور پرساسن کو اگر سوچنا دی جاتی ہے استانی تھانے کو سوچنا دی جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں وہاں پر کھانے کی ویوستہ کر دی جاتی ہے تمام باتیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد جب آپ کے پوری دکان مارکیٹ سب بند ہو اور کرانہ شٹور آلہ کے کھلے لیکن بہت سارے ایسی استان بھی ہے لوگوں پیسہ بھی نہیں ہیں اور اس کے بیچ اس طرح کی ویوستہ رکھنا بڑی بات ہے نیرہ جی بھارتی درشن میں سنسکرتی میں راجہ کو پرجا پالک کہا گیا ہے اور چناؤا راجہ ایسا پرجا پالک بن جا ہے ایسا پہلی بار ہوا پرجا کی رکشہ بھی کرتا ہے پرجا کو ادھکار بھی دیتا ہے پرجا بہت طرح سے لیکن واسطہ میں پرجا پالک ہونا پڑے ہر موہ کو نیوالہ ملے ہر پیٹ کو روٹی ملے تو اس کے لیے جس ویکتی کو گھر سے نکلنے کی منائی اسے بھی دوا ملے اسے بھی دودھ ملے اسے بھی کھانا ملے جس ویکتی کی کا روجگار چھن گیا اکیس دن تک تیس چوئیس دن تک کھائے گا اسے بھی کھانا ملے اور وہ گھر سے نکلنے کی نہیں جان ساکے فٹ پات پر سو رہا ہے اسے بھی کھانا ملے بلکل اتنے کروڑوں لوگوں کا راجستان اور ان سب کا انتظام معمولی بات نہیں میں کہنا چاہتا ہوں کی راجستان یودہوں کی دھرتی ہے اور کورونا ایک دشمن کی طرح ہمارے سامنے ہے اور ہم یودہ کی طرح سے لڑ رہے ہیں اور ویسے ہی لڑ رہے ہیں جیسے ہمارے پوروز لڑے تھے اپنی دشمنوں سے ہم بھی اپنی دشمن کورونا سے ویسے ہی لڑ رہے ہیں اسی سہاس کے ساتھ اسی ویرتا کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرشیو سب سے پہلے راجستان میں لگا کورونا لگے راجستان نے سب سے پہلے لوگ ڈاؤن کیا دیش کی سرکار کو اس کے تین دن بعد لوگ ڈاؤن کی بات سوجی دیش کی راجستان دیش کا مارک پرشست کیا دیش کو راستہ دکھایا پھر پرتی پکشیوں کو بلا کر بات کرنے کا کام بی جے پی کے لیڈرز کو پرتی پکشی نیتا کو بی جے پی کے دیش کو بلا کر بات کرنے کا کام پھر بھاج پا اور کانگریس کسی کا سانسدو کسی کا ویدائے کو سب سے بات کرنے کا کام تو باد میں بات کر رہا ہے پہلے کیا انہوں نے سب سے پہلے پورے دیش میں ان کی رائلی سادو سنیاسی کو بلایا مٹھوالوں کو بلایا مسلم دھرمگوروں کو بلایا اسائی دھرمگوروں کو بلایا سب سکھ دھرمگوروں کو بلایا کیسے آپ اپنے پٹ بند کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی بھیڑ ارداس کرنے نہ آئے نماز پڑھنے نہ آئے مندر میں پوزہ کرنے نہ آئے رام نمی سامنے تھی سب دیکھتے ہوئے محاویر جنتی سامنے سب کو راجی کیا اس بات کے لیے جو سینکڑوں سال سے مندر بند نہیں ہوئے تھے ان کے پٹ ان کے پٹ بھی بند کیے لوگوں نے اور دنیواد دینا چاہتا ہوں میں سارے دھرمچاریوں کو سارے مندر کے مہنت اور پجاریوں کو انہوں نے مکھے مندری کی بات کو گمبیرتا سے لیا اور سب مندر بند کر دی بڑے سے بڑے گوہن دیو جی کا مندر سالہ سربالہ جی رانی ستی کا مندر کوئی میندیپور بالا جی چیلا مہیا کا مندر چیلا مہیا کا مندر یہ جتنی ماتاؤں کے مندر ہیں نوراتلی میں ماتاؤں کے مندر بند رہے پہلی بار ایسا ہوا راجستان کے تیاتھ میں ساری صوبہ اعترہیں بند ہوئی ساری صوبہ اعترہیں نہیں نکلی مہاویر جینٹی کی نکلی رام نمی کی نہیں نکلی اور موتی نگری گنیشی کا مندر بند رہا تو ان سب کو وشواس میں لیا کوئی حکم نہیں لادا اس میں پہل کی راجستان نے راجستان نے پہل کی پولس والوں نے گھر گھر کھانا پہنچایا پولس کی لوگ پھانا پہنچانے والے packing پولس کی لوگ لوگ تو کہتے ہیں دھنڈے پولس کی پہچان ہوتی ہے پولس کی پہچان دھنڈے سے ہوتی ہے کھانا پہنچانے والے لوگ بنے پولس والے اور ہر گریب کو فٹ پات پر لینے والے آدمی کو جھوپڑی والے کو کھانا پہنچایا اور مکہ منتری جب اپیل کی راجستان میں کوئی گریب بھوکا نہ سوئے اپنے پڑوستی کی سدھ لو اپنے نزدیک کے لوگوں ہی سدھ لو میں کہنا چاہتا ہوں لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں آج جائپور میں جہن سماج کی حسنی درمشالہ ہے سات ہزار کھانا لوگوں کا کھانا روز صبح بن رہا ہے وہاں پر تین ہزار کا چار ہزار کا شام کو بن رہا ہے وہ خود بھی باٹ رہے ہیں اور جو باٹنے والے ہیں وہ لے آتے ہیں ان کو بہت معمولی کام پر اپلپ بھی کرا رہے ہوں دس گیانہ روپے میں کھانا اور دادہ باڑیوں میں کھانا بن رہا ہے جہن سماج کی آرے سماج راجہ پارک میں روی نیر ہارتہ سزار بھیوں کھانا روز بنوا رہے ہیں رادہ سوامی ستسنگ والے بنوا رہے ہیں اور دگمبر جہن سماج نے مابیر جہن تی پانچ آر لوگوں کو کھانے کے سامان دیا کوئی کمی پورے راجستان کی کونے کونے گردوارے ہمارے گردوارے تمام گردوارے بھی لنگر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ سوشل ڈسٹینزنگ اور کھانا پہنچاؤ دونوں کا دھیان رکھا گیا لیکن راجستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے اس بات کو گھر میں رہو اس بات کو مانا کوئی بھوکا نہ سوئے اس بات کو پورے راجستان میں مانا اسے بھی لیڈرشپ کی ایک پریشہ کہتے ہیں کہ پریشہ ہی گھڑی ہوتی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ جب ایسا آوان کر دے جس میں لوگوں کو کچھ دینا پڑے اور لوگ ستے ادیت ہو کے دیں اور سویم کے انشاشن کا بھی پالن کریں اور دیں بھی اور کب تک دینا پڑے ایسی کوئی لیمٹ نہیں ہے we don't know کوئی نہیں جانتا کب تک چلے گا یہ اس موقع پر ہم لوگ وپکس کے نتاؤں کی بھی تعریف کریں گے کہ انہوں نے بھی ابھی تک کبھی بھی اس مدر پر راجنیتی حاوی نہیں ہونے دی لگاتار وہ بھی مکھے مدر جی کے سمپرک میں ہیں دونوں نتاؤں جو ہیں مجھے کہنا پڑا ہے گلاب چن کٹاریا بھی اور ستیش پونیا بھی بہت جنیون لیڈرشپ ہے اس وقت BJP کی اور وہ کوئی دربھاونا سے راجنیتی دیش سے کوئی کبھی کوئی بات کہیں ایسا مجھے لگتا نہیں ہے بلکہ وہ بھی سیوگ ہی کریں گے اور دونے بھی اپنے کارکرتاؤں سے کہا ہی ہے سیوگ کرنے کے لیے ان کی لیکن مطلب پورا راجستان ایک جوٹ ہے سمیں سب سے بڑی بات ہے پورا راجستان ایک جوٹ ہے اور ہر دھارمک سنسا ہر مندیر ہر مٹ اپنا دروازے کھولا ہوا ہے اس کے لیے درشن کرنی آنے کے لیے نہیں کھانا کھلانے کے لیے کھجانا کھولا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے اس میں بھی راجستان اگرنی ہے راجستان اس بات میں بھی اگرنی رہا کی سب سے پہلے تیس پرتیشت تنخواہ ڈیفر کرنے کا کام کٹھوتی کرنے کا کام راجستان نے کیا راجستان نے یہاں بھی پورے دیش کو ایک درشن دیا پورے دیش کو ایک راستہ دکھایا جس کو بعد میں پی اے موڈی نے ایڈاپٹ کیا کہ سانسدوں کی تنخواہ پردان مندری تنخواہ راجستان کی تنخواہ تیس پرتی کٹی کٹی گئی یہ شروعات بھی راجستان نے کی اور کنچارے نے نیکے وال ایک دن کا دو دن کا پانچ دن کا آئی ایس نے پانچ دن کا ایسا اپنا دیتن بھی دیا بلکہ جو ڈیفر کی جا رہی ہے تنخواہ اس کو بھی انہوں نے سفیکار کیا تھی سویسدی تنخواہ کو ڈیفر کیا جانا کٹھوتی کیا جانا یا ستکید کیا جانا اس کو بھی سفیکار کیا اور ہائی کورٹ کی جزید نے بھی پچا پچہ ہزار روپے اپنی اور سے جبکہ ان کو مکت رکھا گیا اس کٹھوتی سے پر انہوں نے اپنی اور سے پچھا پچھا ہزار روپے دیا تو جڑی شری ایڈنسٹریشن میڈیکل پوری ٹیم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ پولیس اور ہم جنرلسٹ سارے ٹی وی چینل چل رہے ہیں اکبار چل رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ہمارے لئے بھی ایک جوکیم ہے چھڑک پر رہنا بائٹ لینا خبر لے کے آنا ان لوگوں سے ملنا جو ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے ملنا جو لوگوں کو روک رہے ہیں پولیس سے ان سب کو لاکر جنتہ کو اویر کرانا اور ہم اس وقت واسطک کلم کے سپاہی ثابت ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی کلم سے یا اپنی جبان سے آپ تک بات پہنچا رہے ہیں واسطکتہ کیا ہے اور سوشل میڈیا کے کسی بھرامک پرچار میں آپ نہ پائیں اس کوشش میں ہم ستھے کو تتھے کو آپ تک پہنچانے کی جنے تک کوشش کر رہے ہیں راہستان کی میڈیا نے جتنا ساتھ دیا ہے سرکار کا میں سمجھتا ہوں جس دن اس لڑائی قوم پوری طرح لڑکے ویجے پرات کر چکے ہیں اس دن شاید سرکار بھی اس بات کو سوکار کرے گی ہمارے راجنطنگ نتطور بھی سوکار کرے گا کہ راہستان کی میڈیا نے بھرپور سیوک کیا اور جان جوکھی میں ڈال کر بھی پترکائی تکی سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا لوگ ڈاؤن ہے اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں سبزیوں کے دام پستیر ہے کرانہ اسٹورز کے دام بھی بلکل کسی نے کسی نے کوسز بھی کی اس کے خلاف توریت کارے وائی جلا پرساسن نے اپنے جو ہے وارسپ نمبر جاری کر دیئے کوئی بھی تھانے میں سکایت کرے گا ترند کارے وائی ملکہ کہیں لوٹ پارٹ والی خبریں بھی نہیں آ رہی ہیں جبکہ ہوتا یہ تھا کہ اتنے بڑے لوگ ڈاؤن میں یا دو دن کے کرفیو میں بھی ہوتا ہے تھا کہ جو اسٹانے دکندہ آرتے وہ لوٹ پارٹ کرنا شروع کر دیتے تھے شروع میں جو لوگ مزدور نکل کے بھاگے بی آر یو پی جانے کے اس کے علاوہ سڑک پر لوگ دکھے نہیں اور دور دینے بھی جاتے ہیں اور کہیں بھی بلیک ملنگ بھی نہیں ہو رہی کالا بجائر نہیں ہو رہی کالا بجائر نہیں ہو رہی بہت سرکار نے بھی اچھا قدم اٹھایا راجستان بہت بڑے فائنینشل کرائیسس میں فضا ہوا ہے سرکار کیندر سے بھی اس کو وہ پیسہ نہیں ملا کود مکہ بندی نے ساڑھے سترہہ جار کروڑوں کا جکرہ آج سبے بھی کیا دو تین بار چٹھی لکھ چکے راجستان کو لڑنے کے لیے جیسی مدد چاہیے ویسی نہیں مل رہی پھر بھی مل رہی ہے اس سے انہوں نے انکار نہیں کیا تو دیش ایک ہے کیندر کی سرکار کو راجی کی سرکار کو ایک دوسرے ساتھ قدم تال کرنی پڑے گی کر رہے ہیں مل کر چل رہے ہیں جب میڈیا نے سوال کی مکہ منتی سے لوگ ڈاؤن کو لے کے تو انہوں نے اسپسٹ کیا کی کیندر جو فیصلہ کرے راجی سرکار اسے مانے گی اور ہم الگ نہیں جانے گی کوئی دشاں میں جانے گی کوئی کوشش نہیں کریں گے یہ راجیتی کرنے کا وقت نہیں ہے سب سے مڑے بات یہ ہمارا نیترت بھی سمجھتا ہے دلی کا نیترت بھی سمجھتا ہے اور یہ منشتہ کو جتانا ہے صرف بھارت ماتا کو جتانا ہے نہیں منشتہ کو جتانا ہے پوری دنیا کی مانوطہ سنکٹ میں ہے کون بچے گا کون دنیا میں رہے گا کون نہیں رہے گا ایک ادرش وائرس نے سب کو آتنکت کر رکھا ہے ہم چاہتے ہیں سرکار جس انشاشن کا پالن کرائے اس انشاشن کا پالن رائے ستھان کی جنتہ کرے مکہ بندی نے ایک سنگیت دیا ہے کہ فیجز میں جو ہے ہاں انہوں نے دو ٹاسک فورس منائی ہے دونوں باتیں ہیں کہ کیسے فیجز میں لفٹ کیا جائے لوگ ڈاؤن کو اور لوگ ڈاؤن جب لفٹ کر لیا جائے پوری طرح تو کیسے ریابیلیٹیٹ کیا جائے ہماری ارتفعہستہ ہو کیسے اس کا پنرواز ہو ارتفعہستہ کا جہاں تالے لگ گئے وہاں ملیں کب کے چالو ہوں گی لیکن آپ کو پتا ہے راجستان میں تمام میلیں چالو کر دی ہے آٹا اور تیل تو اس سے لوگوں کو خادر سامگری مل رہا ہے خادر سامگری آسانی سے برانے کے لیے ہے لیکن پورا بلوڑا بند ہے ٹیکسٹل میلے بند ہے پوری لاکھوں مزور گھر بیٹھے ان کو تنخواہ بھی دینی پڑ رہی ہے اور اس میں بھی بیجلی کے بل نہیں آئیں گے پانی کے بل نہیں آئیں گے تین مہنے تک چھوٹ دیگے اس میں بھی راجستان اگر نہیں رہا ہے سب سے پہلے کس نے تو خیر کینڈر نے فیصلہ کیا ریجوربینک کا فیصلہ لیکن یہاں پر بیجلی پانی کے بل ڈیفر کر دی انہوں نے تین مہنے کے لیے بڑی ازاد دی انہوں نے جو پرو ایکٹیو قدب راجستان سرکار نے اٹھایا راجستان کی سرکار نے راجستان نے دونوں نے اپنے فیصلوں سے اپنے ہاتھ منوش آسن سے اپنی سماج سیوا سے اپنی سمویدن شیلتہ سے سماج کے پتی پتیبتہ سے پورے دیش کو راستہ دکھایا ہے میں اسے بلوڑا موڈل نہیں کہتا میں اسے راجستان موڈل کہنا چاہتا ہوں پورے دیش کی سبھی راجست سرکاروں کو راجستان موڈل کو دیکھنا چاہیے کہ راجستان نے کس طرح اس لڑائی کو لڑا ہے اب ایران سے کوئی لوگ آگئے لاکر ہماری درتی پر چھوڑے گئے اور آئیسولیشن رکھے گئے ان میں سے پچاس کو چالیس کو نکل جائے کورونا وائرس تو وہ راجستان راجستان کا راجستان کی کمی نہیں ہے راجستان میں نہیں ہوا پیدا وہ ایران میں ہوا ہم نے درتی دی ہماری درتی پر آکے وہ آئیسولیشن میں ہے تو وہ ہمارے خاتے میں ڈال دی جاتے ہیں ایسی ایک انسیڈنٹ ہوا رام گنج میں ایک انسیڈنٹ ہوا بلوڑا میں ایک انسیڈنٹ دلدی میں ہو جس کے لوگ آئے تو ان کی وجہ سے تو ایسے سنکھیا بڑھ رہی ہے باقی اس مہاماری کو اس طرح پھیلنے سے روکا گیا جس طرح پھیل جاتی یدی ہم سرکار کے کٹھور قدموں کا سواگت نہیں کرتے ویلکم نہیں کرتے آتما نشاشن کا پالن نہیں کرتے اور کرفیو لاغو نہیں ہوتا بلوڑا میں جس کی وجہ سے سب پورا بلوڑا وہیں سیل ہو گیا اور کوئی بھی وقتی کورونا وائرس کا کیریئر بن کے پورے رہستان میں گھوم نہیں پایا اگر دلی میں جو سمارو ہوا جماعت کا اگر دلی میں ہی ان کو روک لیا جاتا تو تمام پورے جیس میں نہیں فیلتا اور دلی میں کیسے ہو گیا وہ مکھے ویلتی نے مانگ کی جان چونی چیئے کہ اتنا بڑا سمارو جس دس میٹر دور پانچ میٹر دور تھانا ہو گیا تو آج وہ بحث کرنے کا وقت نہیں بات کرنے کا وقت نہیں لیکن جان چکے بانگ گیا ہے جو ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن لیکن ہو کیسے گیا اس پر کبھی شیر بات ہوگی ابھی تو بات نہیں سیئے جو ہو گیا جو گھاو ہے اس پر مرم لگائیے پٹی کیجئے جو بھی چنوٹی ملی ہے اس چنوٹی کا سامنے کیجئے اس کا مقابلہ کرنا جروری ہے جی اور مقابلے کے لیے آت منشاشن گھر کے اندر رہنا ہاتھ دونا ماسک پہننا سوشل ڈسٹینسنگ مہا کربی پہلی بار سنا ہے سر ہاں مہا کرفیو بھی پہلی بار راستان میں ہوگا ہے جی یہ بڑی بات ہے اپنے آپ میں کرفیو تو ہمیسا لگتے رہے ہیں مہا کرفیو پہلے بھیلوڑا میں لگا اور اب جیپور میں بھی لگا دیا گیا ہے کیونکہ اس کو لے کر جیپور کے ایک حصے میں پرگوٹے کی بھی پرگوٹے حصے میں تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر بھی ات سکتا لوگوں میں یہ کیا ہے مہا کرفیو وہ ہے کہ جو کرفیو میں بھی ڈھل دی جاتی کئی بار میڈیا کے لوگوں پاس مل جاتے ہیں دودھ والوں کو مل جاتے ہیں یہ سب تو وہ نہیں ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہیں نہ کہیں جو رازستان سرکار نے قدم اٹھائے ہیں اور جس طرح کی اتیاحات مکہ منتری اشو گہلوت کے نردیش پر سرکار نے بڑھتے ہیں سرکار نے بڑھتے ہیں آپ نے صحیح کہا کہ اس کو بھیلوڑا موڈل کہنا کہیں کہیں گلت ہوگا اس کو رازستان موڈل کہا جانا چاہیے اور یہ وقت ہے سب کو مل کر لنے کا جس طرح سے انہوں نے پاکس ویپاکس سبی دلوں کے لوگوں کو ساتھ لیا تمام ودایقوں سانسدوں سے بات چت کی ان سے رائے لی ان کے سجاؤں مانگے پردھان منتری سے لے کر گرہ منتری تک سے باتیں کی ان سے چرچا کی اور جس طرح سے اس کورونا کو قابو کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا دھارہ ایک سچا موڈلے لگائی کرفیو لگایا مہا کرفیو لگایا تمام طرح کے قدم اٹھا کر کہیں نہ کہیں رازستان سرکار سرمور بن گیا ہے کورونا کوہرانے میں رازستان کا نام آگے سے آگے لیا جا رہا ہے تیش میں آج اس کی اس کے اوڑ سے اٹھائے گے قدموں کی تعریف ہو رہی ہے سواستہ منترہ لے تعریف کر رہا ہے تمام دوسرے پردیش تعریف کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مکہ مدیر اشوک گہلوت کو ان کے نیتراتوں کو بھی اس بات کا جو ہے تمام نیتہ پارٹی لائن چھوڑ کر تعریف کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کی پارٹی لائن کو چھوڑ کر تعریف کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کورونا کوہرانے میں آج کے لئے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو نہیں دیکھتے رہی ہے ای ون ٹی وی